موسیقی اسلام علیکم آداب میں ہوں خلیف فرہاد نیشنل و انٹرنیشنل قبروں کی تفصیل جانے کے لیے ورل نیوز کی شروعات کرتے ہیں ہیڈلانٹس سے بن الاخوامی فلکیاتی مرکز نے ظاہر کی امکار سعودی عرب سمیت متعدد عرب ممالک میں گیارہ مارچ بروز پیر کو ہو سکتا ہے پہلا روزہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کی ظاہرین کو سفتی سے ہدایت کہا حرمین شریفین کی سلامتی ریڈ لائن حرم شریف میں لبیک اللہم لبیک کے علاوہ کوئی نعرہ قابل قبول نہیں اسرائیلی فوج کی غزہ اور خان یونس پر پھر وحشیانہ بمباری فلسطینی مضاحمت کاروں نے اسرائیلی شہر اسقلان پر داگے کئی راکیٹ سابق پاکستانی وزیراعظم عمران قان اور ان کی اہلیا بشرا بی بی کی بڑھی مصیبتیں راولپنڈی کے عدالت نے کیس میں داخل کی فرطے چور راجے سباہ الیکشن میں بی جو پی کے لیے ووٹ کرنے والے کانگریس ایم ایلیس کی بقاوت حماد چل پردیش میں کانگریس حکومت قطرے میں سی ایم سکھوں نے دیا استفاق اور ترینگانہ کی لوگ سباہ سیٹ کھمم یا بھونگیر سے الیکشن لڑ سکتے ہیں راہل گانی کیرل کی وارناٹ سیٹ سے سی پی آئی کے امدوار اتارنے کے بعد قیاس آرائیوں کا دور شروع یہ دی ایڈ لائنس بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب عرب ممالک میں پہلے روزے سے متعلق بنیل اقوامی فلکیات کا کہنا ہے کہ عرب ممالک میں اتوار دس مارچ کو رمضان کا چاند نظر آنے کا امکان ہے بیرل اقوامی خبر اصائدارے کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل فلکیاتی سنٹر کے ڈائریکٹر انجنئر محمد شوکت عودہ کا کہنا تھا کہ گیارہ فروری اتوار سے شابان کا مہنہ شروع ہوا ہے اور اتوار دس مارچ کو انتیس شابان ہے بیرل اقوامی فلکیاتی سنٹر کے ڈائریکٹر انجنئر محمد شوکت عودہ نے مزید بتایا مارچ پیر کو فلس رمضان کا آقاز ہو سکتا ہے حرمین شریفین کی انتظامیہ میں دینی امور کے سرپرہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ حرمین شریفین کی سلامتی ریڈ لائن ہے جہاں لبیک اللہمہ لبیک کے علاوہ کوئی نعرہ قابل قبول نہیں ہے عرب ٹی وی کے مطابق حرمین انتظامیہ کی جانب سے یوم تاسیس کے موقع پر خصوصی تقریب سے کتاب میں شیخ سدیس نے مزید کہا کہ حرمین شریفین میں امن و امان کی گہری دینی جڑے ہیں کیونکہ امن و امان کو حرم سے مربوط کر دیا گیا جبکہ امن و امان حرم سے ہی وابستہ ہے حرمین شریفین کے ظاہرین کو چاہیے کہ اس بات کا قیال رکھیں کیونکہ حرمین شریفین میں امن و امان ریڈ لائن ہے جسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا انہوں نے مزید کہا کہ حرمین شریفین جائے عبادت ہے یہ نارے بازی اور شور کے لیے نہیں ہیں اس میں عبادت کے علاوہ کوئی کام کیا جا سکتا نہیں ہے انہوں نے حرمین شریفین کے ظاہرین کو ہدایت کرتے میں کہا کہ جذبات میں آ کر مسجد حرام، مسجد نبوی اور مقدس مقامات میں عبادت کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنا وقت ظاہر نہ کرے اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر غزہ پر وحشیانہ بمباری کیا ہے الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے قان یونیز کے بعض علاقوں پر بمباری اور گولہ باری کیا ہے زیادہ تر حملے شہر قان یونیز کے مشرق حصے پر کیے گئے ہیں سیہونی فوجوں نے بودھ کی صبح غرب اردن میں جنین کیمپ پر متعدد فوجی ہتھیاروں سے یارگار کیا شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت سے صحت نے اعلان کیا ہے کہ نظار محمود عبد الموتی حساسنا شہر بیت لہم کی گزرگاہ میں اسرائیلی فوجوں کی فائرین میں شہید ہو گئے ہیں غزہ پر سیہونی فوج کے یہ وحشیانہ حملے ایک ایسے وقت جاری ہیں جب عالم ادارے اور پوری دنیا کی رائے عاما غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطابق کر رہی ہے غزہ میں سیہونی فوج کی وحشیانہ بمباری میں اب تک تیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں اکثریت قواتین اور بچوں کے ہیں غزہ کی بٹی میں فلسطینی مضاحمتکاروں نے اسرائیل کی جانب سے قبضہ کیے گئے شہر اسقلان اور غزہ کے اطراف میں موجود بستیوں پر کئی راکٹ داخل محبوظہ شہر میں تقریباً دس روز تک جارے رہنے والے سکون کے بعد یہ حملے کیے گئے ہیں اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ دس دن کی تاتل کے بعد منگل کی شام غزہ کی پٹی اور شہر اسقلان میں وارننگ سائرن بجھنے لگے یاد رہے کہ میزائلوں میں سے ایک براہ راس اسقلان میں ایک گاڑی سے ٹکر آیا جس سے وہ جل گئی انہوں نے مزید کہا کہ غزہ سے گرنے والے راکٹوں کے نتیجے میں اسقلان میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے آگر لگ گئے اسرائیلی فورسز اور لبنان کی حزباللہ کے درمیان کشید کی بڑھتی ہی جا رہی ہے حزباللہ نے اسرائیلی ملٹری بیس پر چالیس راکٹ فائر کرتے ہوئے اسرائیلی ایرڈی فرنس کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے گزیستہ روز لبنان کے مشرق علاقوں پر اسرائیلی حملے میں حزباللہ کے سینئر رہنمات جا باق ہو گئے تھے جس کے بعد دونوں طرف سے حملوں میں شدت آئی تھی پیر کے روز اسرائیلی جنگی تیاروں کی جانب سے لبنان کے اندر گہرائی میں اہداف پر غیر معمولی حملے کے بعد ان حملوں کا تبادلہ ہوا ہے دشمنی میں اضافہ ان قتشات کو زندہ کرتا ہے کہ غزام جنگ پورے قطعے میں بڑھنے کا قطعہ ہے حزباللہ نے مزید کہا کہ اس نے متعدد لانچروں سے راکٹوں کے ایک بڑے سیلوں کے ساتھ میرون ائر کنٹرول بیس کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی فرود کا کہنا ہے کہ ساؤت لبنان سے اسرائیل کی جانب تقریباً چالیس راکٹ داکھے گئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے حماس اور اسرائیل کی درمیان ممکنہ جنگ بندی کا دعویٰ کرنے کے بعد ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے جو بائیڈن نے کہا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہے ایک انٹرویو کے دوران بائیڈن نے کہا کہ وہ قطر سمیت چھے عرب ملکوں سے رابطے میں ہیں انہوں نے کہا کہ غزام جنگ بندی سے ہمیں اس سمت میں آکے بڑھنے کا موقع ملے گا جس کے لئے بہت سے عرب ممالک تیار ہیں سلمان عبدالعزیز سے مدد مانگ لیا ہے عرب میڈیا ریپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر ولو دمیر زلنس کی اپنے مختصر دورے پر سعودی عرب پہنچے یوکرینی صدر کے استقبال نائب گورنر ریاض ریجن شہزادہ محمد بن عبدالرحمان بن عبدالعزیز نے کیا انہوں نے ولی اہد محمد بن سلمان سمیت دیگر سعودی حکام سے ملاقع تیکھے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ہونے والی ملاقات میں صدر زلنس کی نے باہمی دلچسپی کے امور یوکرین و روس تنازع کے حوالے سے تبادل اپڈال کیا اور یوکرینی صدر نے ولی اہد سے تنازع کو حل کرانے کی ترقواز کیا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یوکرینی صدر کو یقین دلایا کہ مملکت کی جانب سے بہران کو حل کرنے اور امن کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں جاری رکھیں گے روس نے دھمکی دی ہے کہ اگر نیٹو اپنی فوج یوکرین بھیجتا ہے تو پھر نیٹو کے ساتھ لڑائی ہونا یقینی ہے ارناکی رپورٹ کے مطابق روسی اہوان صدر کی ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ اگر مغربی فوج یوکرین بھیجی جاتی ہے تو نیٹو اور روسی فیڈریشن کے درمیان ڈائریکٹ فوجی ٹکراو ناکزیر ہو جائے دیمیتری پیسکوف نے یہ الفاظ اس سوال کے جواب میں کہے کہ کرملن کے شیدگی میں اضافے کے قطرہ اور نیٹو کے درمیان براہ راز تھسادن کے امکان کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں اس کے جواب میں کرملن کی ترجمان نے کہا کہ اس معاملے میں ہمیں امکان کے بارے میں نہیں بلکہ نیٹو کے ساتھ ٹکراو کی ناگزیریت کے بارے میں بات کرنے چاہیے سابق پاکستانی وزیراعظام عمران خان کی مصیبتیں برتی ہی جا رہی ہیں اب راویل پندے کی احتساب عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر القادر ٹرسٹ کیس میں فرد جرم آیت کر دی ہے احتساب عدالت کے جج ناصر جعوید رانہ نے القادر ٹرسٹ سے متعلق ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کی اور اس موقع پر فرد جرم پڑھ کر سنے ملزمان نے الزامہ سے انکار کیا جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر پانچ گواہوں کو طلب کر لیا ہے دوران سماعت عمران خان کے وکیل نے موقع پر اختیار کیا کہ فرد جرم آیت کرنے سے سات دن قبل ریفرنس کی کوپیاں پراہم کرنا ہوتی ہیں پچاس کے قریب دستاویتات ایسی ہیں جو پڑھے جانے کی قابل نہیں لیکن پھر بھی فرد جرم آیت کی جا رہی ہیں اور یہ دستاویتات اس کیز کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہیں نیوزلینڈ کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ نئی نسل کے لیے تمباکو کی فروخت روکنے کے لیے اس پر پابندی آئیت کر رہی ہے اس طرح نیوزلینڈ تمباکو پر پابندی آئیت کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا خبر رسائجنسی رویٹرز کی ریپورٹ کے مطابق نیوزلینڈ کی حکومت کی جانب سے تمباکو کی فروخت پر پابندی کا اطلاق جلائی میں کیا جائے گا اور تمباکو پر پابندی کے سخت ترین قوانیوں کے تحت فرز جنوری دو ہزار نو کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کو فروخت پر پابندی ہوگی پلیڈن میں وقت ہوا ہے ایک شورٹ بریک کا جل لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں پر ایک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں راجعہ سباہ الیکشن میں ہار کے بعد ہمارچ اور پردیش کی کانگریس حکومت قطرے میں پڑ گئی ہے کانگریس حکومت کے اقلیت میں آنے کی قبروں کے درمیان سی ایم سکو کے استفاہ دینے کی قبریں بھی سامنے آگئی ہیں اس سے پہلے ہمارچ اور پردیش کی سی ایم سکو کی حکومت کے قلاب بی جے پی نے نو کانفیڈنس موشن کا مطالبہ کرتے ہوئے گورنر سے ملاقات کی تھی بتا دیں کہ ہمارچ اور پردیش اسمبلے سپیکر نے اپوزیشن لیڈر جہرام تھاکور سمیت بی جے پی کے پندرہ ایمیل ایس کو سسپن کرتے ہوئے سیشن کو ملتوی کر دیا ہمارچال میں اس وقت بڑا سیاسی بہران پیدا ہو رہا ہے راجعہ سباہ الیکشن میں چھے کانگریس کے ایمیل ایس کی جانب سے ہی بی جے پی کے امیدوار کے حق میں ووٹ کیا گیا جس کے بعد یہ پوری سیاسی افراد تفریشی رہو ہوئے جس وران ہمارچال کی کانگریس حکومت میں منسٹر وکرمہ دیتیہ سنگھ نے بھی ریزائن کر دیا ہے کرل کی وائناٹ سیٹ سے سی پی آئی نے اینی راجعہ کو اپنا امیدوار قرار دیا ہے جس کے بعد راہل گاندی کے تلنگانہ سے لوگ سباہ الیکشن لڑنے کی قبریں آنی شروع ہو گئی ہیں قیاس آرائیاں ہیں کہ تلنگانہ کے کانگریس قائدین راہل گاندی کو ریاست کی سترہ لوگ سباہ سیٹوں میں سے کسی ایک سے الیکشن لڑانے کی وقالت کر رہے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ تلنگانہ کے لیڈروں کے قواہش کو پارٹی قیادت نے قبول بھی کر لیا ہے ڈیکن ہیرال کی ریپورٹ کے مطابق اس بات کے پورے امکانات ہیں کہ راہل گاندی اکتر پردیش میں آمیٹی کے علاوہ خمم یا بھونگیر لوگ سباہ سیٹوں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں قبر ذکر ہے کہ یہ دونوں ہی سیٹیں کانگریس کی سیکیور سیٹیں مانی جاتی ہیں عام آدمی پارٹی نے انڈیا آلائنس میں شامل ہونے کے بعد آدھ آنے والے الیکشن میں اپنے امیدواروں کے بارے میں تفصیل بتائی ہے پریس کانفرنس میں پانچ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ عام آدمی پارٹی انڈیا آلائنس میں ہے انڈیا آلائنس میں رہتے ہوئے ہم پانچ سٹیٹس پہ چناب لڑ رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے کینڈیڈیٹس اتاریں گے اس میں ٹوٹل ٹوئنٹی تھری کینڈیڈیٹس ہوں گے عام آدمی پارٹی کے جن میں سے پانچ کینڈیڈیٹ آلائی ہم پہلے انڈاؤنس کر چکے ہیں آج ہم پانچ اور کینڈیڈیٹس کے نام انڈاؤنس کر رہے ہیں اس میں موسٹلی دلی سے ہے اور ایک ہریانہ سے ہے دلی سے نئی دلی ویڈھان سبھا سے شری شومنات بھارتی جی کینڈیڈیٹ ہوں گے ساؤت دلی لوگ سبھا سے شری سہی رام جی کینڈیڈیٹ ہوں گے ویس دلی لوگ سبھا سے شری مہابل مشرا جی کینڈیڈیٹ ہوں گے اور ایسٹ دلی لوگ سبھا سے شری کلدیپ جی کینڈیڈیٹ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہریانہ میں کرکشتر لوگ سبھا سے شری ششیل گپتا جی عام آدمی پارٹی کی طرف سے چناب لڑیں گے اتر پردیش کی سیاست کے اہم چہرہ مانے جانے والے گٹو جمالی نے اکھلیش یادو کی پارٹی سماجوادی جوائنٹ کر لی ہے اس موقع پر ملکت ہے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گٹو جمالی نے کہا کہ ہمارے سامنے دو آپشن ہیں ایک وہ ہے جو دیش کو ٹوڑنا چاہتا ہے ضرور کہنا چاہتا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں یہ میں کہنا نہیں چاہتا مگر میں کہیں لالچی آدمی نہیں ہوں انہا میں کوئی پرستیتیاں دیکھ کے کوئی سودا کرتا ہوں میں ایک پڑھا دکھا ذمہ دار آدمی ہوں اور یہ جو میں نے ڈیسیزن لیا یہ میرے دل دماغ نے اس بات کو کہا کہ سماج کا ہی تسیم ہے آج ہم جس پرستیتیوں میں کھڑے ہیں ڈیش جس میں کھڑا ہوا ہے بھئی ہمارے سامنے دو ہی بھی کلپ ہیں دیکھئے میں پڑھ لکھ کر کے ہائی سکول کر کے ڈلی چلا گیا میری سکھشا دکھشا جامی اینورسٹی سے ہوئی میں ایک پڑھا لکھا انسان آئی کن انڈرسٹینڈ دا سیچویشن آف کنٹری تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج دو کھیما ہے ایک کھیما وہ ہے جو اس دیش کو توڑنا چاہتا ہے میں بہت درد سے اس بات کو کہتا ہوں کہ میری پرورش میں میرے نائنٹی نائن پرسنٹ دوست میرے ہندو ہیں اور مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں با خدا میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار ملتا ہے ان سے کہ مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ ہم لوگ مذہب کے نام پر بھی ہم کو کوئی باٹ سکتا ہے یہ ہماری دیش کی سنسکریتی ہے اسی میں ہم پل کے بڑے ہوئے میرا دل روتا ہے اس بات کے لئے میں بھائی ہاتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں بہت درد ہوتا ہے مجھے جب میں دیکھتا ہوں کہ آج مذہب کے نام پر کیا ہو رہا مذہب تو آستہ کی چیز ہے میں ایک بیگ لکے گیا اگر اس دیش کا مجھے گھمن سے میں اس بات کو کہتا ہوں کہ میری زندگی پر اگر کسی کا احسان ہے تو میرے ہندو بھائیوں کا ہے میں اس بات کو چلا چلا کے دنیا کے ہر منز سے کہتا ہوں اگر اس دیش کا ہندو اتنا برا ہوتا تو ہم تو مائنیٹی میں ہیں بھائی ہم تو کہتے ہی ہیں کہ ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے ہیں ہم نے ہمیشہ کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں آپ لیڈ کریں ہم لوگ پیچھے کھڑے ہیں مگر میرے بھائیوں میں آزم گٹ سے آئے ہوئے لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اس بھائی نے تمہارے اس دوست نے یہ فیصلہ کسی لوگ لالش میں نہیں کیا ہے بلکہ یہ سمجھا دل دماغ سے یہ سمجھا کہ ہم لوگ سنسئر سیٹیزن آپ کنٹی ہماری کیا ذمہ داری ہے لہٰذا میرے دل نے اس بات کو کہا کہ یقیناً یقیناً ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ تھے ہونا چاہیے جو اس کا ویروت کرتے ہیں اور اس کو بچانے کے لئے لڑ رہے ہیں مانی ادھیکش مہود ہے میں دلو جان سے آپ کے پی ڈی اے کے نعرے کو طاقت دیتا ہوں اس کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے اس لیے کہ اگر اس دیش میں کچھ بدلہ ہو سکتا ہے تو یہی امید ہے میں تو اوپر والے سے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت دے لمبی حیات دے اور طاقت دے اور ہم لوگ آج کے بعد ہم آپ کے لئے پوری زندگی آپ کے ساتھ ہیں اور اس مند سے گھڑو جمالی کہہ رہا ہے چاہے مجھے یہاں کچھ ملے یا نہ ملے میں پوری زندگی آپ کا وفادار میں ہوں کانگریس لیڈر پرطاب سنگھ باجوانے پر اس کو آنفیرنس کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کسان آندولن میں موجی سرکار نے قانون واپس لینے کے ساتھ ہی ایم ایس پی لاغو کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب تک اس پر عمل نہیں کیا ہے دنیا کی سب سے لارجس ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں جس کی پچان ماتمہ گاندی سے ہو اس دیش میں آپ اپنے کسانوں پر اور میں بالکل آثورٹی کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی پنجاب کا کسان جو ہے اس نے ہریانہ کا بارڈر کراوس نہیں کیا آج تین سو سے زیادہ ہمارے کسان بھائی ڈپرنٹ ہاسپٹلز میں علاج کروا رہے ہیں پانچ کی موت ہو چکی ایک تو گن بونڈ سے ہوا ہے کوئی ہارٹ ایٹیک سے پورے ہوئے ہیں بہت ساروں کو میں مل کر آؤں جہاں آپ حیران ہوں گے وہاں پیلٹ یوز ہوئے ہیں جو دونالی بندوق ہے آپ دیکھئے دونالی ایک پہلے تو پانی کے چھوڑے جا رہے تھے پھر انہوں نے وہ گولے داگے جی وہاں گولے داگنے کے بعد دونالی کا استعمال ہوا جو نہ تو انڈین آنڈ فوسز کے پاس ہے نہ پیراملٹی فوسز کے پاس ہے نہ ہریانہ پولیس کے پاس اور پنجاب کی تیریٹری میں گھس کر پہلے ٹیئر گیس شیلز بہت زبردست فائر کیے اور جب لوگ تھوڑا سا پیچھے گئے کچھ لوگوں کو آ کر جو موقع پر ان کو بڑی بوریوں میں ڈال کر اٹھا کر لے گئے ایک پریت پال سنگھ نام کا کسان ایسا ہے جس کو ہمارے کھنوری بارڈر سے اٹھایا پنجاب کی تیریٹری سے اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دی گئی ہیں دونوں بازو توڑ دی گئے ہیں دونوں اس کے جوز توڑ دی گئے ہیں اور اس کو الٹیمیٹلی پی جی آئی رو تک سے گرمنٹ کی انٹروینشن سے چیف سیکٹری چیف سیکٹری کی انٹروینشن سے اور کورٹس کی دیریکشنز پر اس کو پی جی آئی رو تک سے اٹھا کر آپ پی جی آئی چندگر لے کر آئے ہیں تین سو پچاس ایسے لوگ ہیں جن کو میں خود ملا ہوں جن کا جو جب ان کی ایم ایل آر ہوئی ہے اس میں پیلٹس باڈی میں پائے گیا اس کا مطلب دنالی کے فائر کیے گئے اور کارٹریج ایسا استعمال کیا گیا جس کے ساتھ امپیکٹ زیادہ ہو ٹھیک ہے جان نہ جائے مگر امپیکٹ بہت زیادہ ہو آج کے دن کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ پردان منتری جی آپ پردان منتری ہو سارے دیش کے پنجاب کا کسان ہو ہریانہ کا ہو ویسٹن یوپی کا ہو راجستان کا ہو یہ تو سبھی آپ کے ہیں آپ نے ایک دفعہ بھی شب کرمن کی ڈیتھ پر کوئی افسوس تک نہیں پکتا ہے کوئی آپ کا ٹویٹ نہیں ہے کوئی ہریانہ کا چیز منسٹر کا ٹویٹ نہیں کوئی ہریانہ کے ہوم منسٹر نے کہیں نہ سہانبوتی دکھائی ہے نہ افسوس ہی پکٹایا ہے تین سو لوگ پھٹڑ ہوئے ہو گن شورٹس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں میں ٹیر گیا شیلز اور وارٹر کیننز کی بات نہیں کر اور مجھے بھشیشت اور بہت افسوس ہے چیہ میسٹر پنجاب پر بھی بھائی ہریانہ کی پولیس جس دھنگ پر ہریانہ کی ٹیریٹری سے انٹر کرنے کے نہ کسی نے انٹر کیا اس کے بابجود اتنا اگریسیو ان کا پوسٹر تھا کہ پنجاب کی پولیس کیا کر رہی تھے ہماری پنجاب کی پولیس پنجاب کے لوگوں کو ایسے شیل آگے ہونی چاہیے تھے نارکوٹیکس کنٹرول بیورو یعنی ان سی بی نے اب تک کی سب سے بڑی ڈرکس کی کھیب ضبط کی ہے انڈیا نیوی اور ان سی بی نے ملکار اس آپریشن کو انجام دیا اس آپریشن کے دوران الگ الگ طرح کی تین ہزار تین سو کلو ڈرکس برامت کی گئی ہے ساتھ ہی پانچ فورینرز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس سے پہلے گدرات کے منڈرہ پورٹ پر تین ہزار کلو ڈرکس برامت ہوئی تھی پلٹن کے آخر میں ہیڈلائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر بن الاخوامی فلکیاتی مرکز نے ظاہر کے امکار سعودی عرب سمیت متعدد عرب ممالک میں گیارہ مارچ بروز پیر کو ہو سکتا ہے پہلا روزار شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن اسرائیلی فوج کی غزہ اور خان یونس پر پھر وحشیانہ بمباری فلسطینی مضاحمت کاروں نے اسرائیلی شہر اسقلان پر داگے کئی راکیٹ سابق پاکستانی وزیراعظم عمران قان اور ان کی اہلیا بشرا بی بی کی بڑھی مسیبتیں راولپنڈی کے عدالت نے کیس میں داخل کی فرطے چور راجے سباہ الیکشن میں بی جو پی کے لیے ووٹ کرنے والے کانگریس ایم ایلیس کی بقاوت حماد شرپردیش میں کانگریس حکومت قطرے میں سی ایم سکھو نے دیا استفاق پرطرنگانہ کی لوگ سباہ سیٹ کھمم یا بھونگیر سے الیکشن لڑ سکتے ہیں راہل گانی کیرل کی وارناٹ سیٹ سے سی پی آئی کے امیدوار اتارنے کے بعد قیاس آرائیوں کا دور شروع ورڈ نیوز میں ابھی آپ نے دیکھی اب تک کی اہم نیشنل و انٹرنیشنل نیوز مزید تضطرین اپڈیٹس اور دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے بی بی این چینل بی بی این چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی این چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی این چینل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی این چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی این چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لئے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی این چینل تیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی این ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لئے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس اپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی این چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کانک کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی این چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی این چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی این چینل سے جننا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں موسیقی